کیا آپ جانتے ہیں کہ کھیرے میں 96% پانی ہوتا ہے اور فائبر بھی بھرپور ہوتا ہے اس میں کیلوری بہت کم ہوتی ہے اور یہ شریر کو شکتی سے بھرتا ہے پشاب کو کھل کر لاتا ہے جو وقتی کھیرہ روج کھائے گا اسے پتھری کبھی نہیں ہوگی پشاب سمبندی بیماریاں نہیں ہوگی آپ کھیرے کا جوس بھی پی سکتے ہو یہ سکن کو جوان بناتا ہے لوگ تو کھیرے موہ پہ لگاتے ہیں موہ پہ ملتے ہیں اور آنکھوں پہ رکھتے ہیں کہ آنکھوں کے کالے گھیرے دور ہوں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے کھیرہ ہی کھانا شروع کر دیا اور روج کھیرے کو اپنی لائف میں آپ نے پارٹیسپیٹ کروا دیا تو آپ اندر سے ہی جوان ہو جائیں گے اندر سے ہی الاسٹیسٹی بڑھ جائے گی اندر سے چیزوں سے آپ نے آپ کو ٹھیک کرو باہر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا نکلی لالی پوتنے سے نکلی لپسٹک لگانے سے نکلی چہرے کو لال لال دکھانے سے یا نکلی جو سوندر پرسادن آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے اتنا ایفیکٹ نہیں پڑے گا یہ اصلی چیزیں ہیں ان کو کھاؤ گے تو اندر سے ہی ٹھیک ہو جائے گا جو کھیرہ موہ پہ لگانے پہ اتنا فائدہ کر رہا ہے وہ کھاؤ گے تو اندر سے کتنا جوان بنائے گا جب وہ موہ پر جوانی دے رہا ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ جوان ہو جائے تو آپ پھر کیا پوری باڈی پہ کھیرہ لگاتے ہو تو پوری باڈی پہ لگانا ہے تو کیا ہونا چاہیے کھاؤ کچھا کھاؤ جتنا کچھا کھیرہ کھاؤگے جتنا زیادہ اس کو استعمال کروگے لیکن اس پہ نمک ومک نیبو وغیرہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں اسے ایز ایٹیز کھاؤ جیسے اسے بھگوان نے بنایا ہے یہ آپ کو اندر سے انرجی سے بھر دے گا آپ جوانی آپ کے اندر چھلانگیں مارے گی پشاف سمبندی روگ نہیں ہوتے جو لوگ کھیرہ کھاتے ہیں کھیرہ امرت سمان ہے ہم اصلی چیزوں کی قدر نہیں کرتے یہی اگر آپ کو ایک کیپسل فارم میں کھیرہ دیا جاتا اور مہنگا دیا جاتا تب آپ اسے بڑے شونک سے کھا لیتے اور آپ کو اس کے گن بتائے جاتے کہ لکھے ہوئے ہیں ڈبی کے اوپر کی کھیرے میں ویٹامین ہے کھیرے میں فائبر ہے کھیرے میں شکتی ہے کھیرے میں انرجی ہے کھیرہ یہ فائدہ کرے گا تب آپ مہنگا لے کر خریدنے کو تیار ہو لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مفت کے بھاو ملتا ہے اور یہ تو سبجی منڈی میں جاؤ جممر جی ملے موجود ہے سارا سال مل جاتا ہے تب آپ کو اس کی قدر نہیں ہے لیکن یہ امرت ہے بھگوان کے دیوے ہوئے پرساد کو سمجھو یہ بھگوان کے دیوے ہوئے پرساد ہیں ان کو پرساد سمجھ کے گرہن کرو یہ آپ کا جیون بدل دیں گے